خریب دو گھنٹے تک جہانگیر پوری میں سڑک پرہنسہ کا تانڈاف چلتا رہا یہ کوئی سامانی جھڑپ بلکل نہیں تھی جس میں ہاتھا پائی ہو گئی ہو اس میں دو پکش لگ بھگ لڑنے کے لیے ہاتھیاروں کے ساتھ تیار تھے دونوں کے پاس لاتھی، ڈنڈے، تلواریں اور بندوخیں سارا کا سارا سامان لڑنے کا پورا تھا جہانگیر پوری میں جو دنگا ہوا اس کے پیچھے اگر کوئی ساسش تھی تو وہ کس کی سازش تھی؟ اس کی پولیس جانچ کر رہی ہے اس معاملے میں ابھی تک پولیس نے بیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں سے انسار اور اسلم نام کے دو لوگوں کو مکھی آروپی بنایا گیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ انسار ہی وہ شخص تھا جس نے مسجد کے باہر شبہ یاترہ نکال رہا ہے لوگوں کے ساتھ جڑپ شروع کر دی اور اس کے بعد ہی دونوں پکشوں کے بیچ پتھراؤ اور ہنسہ شروع ہوئی ہنمان جنموتصف پر نکالی جارہی شبہ یاترہ اور مسجد میں آزان کا سمیہ لگ بھگ ایک ہی تھا دونوں ہی پکشوں کو آدرش روپ سے اپنے اپنے آرادھے کو یاد کرنا چاہیے تھا لیکن دونوں ہی پکش ہنسہ کے موڈ میں تھے کیونکہ لاغٹھی ڈنڈوں تلواروں اور بندوں کو اچھا ساتھ دونوں پکشوں کی پوری تیاری تھی جو ویڈیو سامنے آئے ہیں اس میں دونوں پکشوں کی پاس یہ سبھی ہتھیار دکھائی دیئے ہیں یہ ہنمان جی کے جنموتصف کے خوشی نہیں ان کی بھگتی دکھانے کے نام پر تماشا یہ تصویرِ رمضان میں اپنا مسلم ایمان دکھانے کی کوشش نہیں یہ دھرم کے شکتی پردرشن کا پاگلپن راجدھانی میں ہوا دنگا شاید پہلے سے تینا ہو لیکن آشنکاؤں کے آدھار پر تیاری تو دونوں پکشوں نے کی تھی آپ خود سوچئے کہ شوہائی آترہ میں ہتھیاروں کا کیا کام ہے ان بیس بال، بیٹ، بندوق، تلوار یہ کس وجہ سے مسجد کے پاس سے شوہائی آترہ پر پتھراؤں کیوں ہوا اتنے پتھر کہاں سے آئے گاڑیوں میں آگزنی کیوں ہوئی بندوق لے کر شوہائی آترہ کی بھیڑ پر بولیاں کیوں چلائی گئے اس وقت میں جہاں گیر پوری کے کشل چوک پر موجود ہوں کل یہی پر دنگا فساد ہوا تھا لیکن آپ کو بتا دوں کی سال دوہجار بیس میں نورٹھیسٹ ڈلی میں جب دنگے ہوئے تھے اس کی جانچ سپیشل سیل نے کی تھی کونسپریسی کی اور اس دوران بھی اس کشل چوک کا نام سامنے آیا تھا دراصل سال دوہجار بیس میں جب دنگوں کی جانچ کرتی سپیشل سیل کی ٹیم تب کھلا سا ہوا تھا کہ اسی علاقے سے لگ بھگ تین سو کی لگ بھگ جو مہیلائیں تھیں جو بانگلہ بول رہی تھی بانگلہ دیسی ملکی تھی وہ شاہین باغ اور جاپر آباد علاقے میں پہنچی تھی یہ اس کیا اس علاقے میں بانگلہ دیسی کافی رہتے ہیں یہ سی بلوک سی بلوک سی بلوک سی بلوک سی بلوک ہے نا اس میں سارے بانگلہ دیسی رہتے ہیں اور سب کیا ہے یہ چاروں طرف کی روڑ ہے نا چاروں طرف جیوڑوک اور سی بلوک سارے روڑ پر آپ جا کر کے سربے کرو پورے چلنے کے لئے ایک ای رکشہ کے جگہ نہیں ہے سارے تیپچرین کر کے سارے گھٹنے اس میں کرتے ہیں اور کوارے کا پورے جامے کوئی کوئی بچا ہوا نہیں ہے اور وہاں سے سارے وہی پتھروادی وہاں سے کیا ہے جلوس نکلنے کے کیا یہاں پر روہنگیاں بانگلہ دیسی پہ رہتے ہیں آن جی آن جی سار بہت رہتے ہیں رویا بانگلہ دیسی سارے بانگلہ دیسی ہیں ساری آیا جر تو یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا اور ہمارے پاس دستاویج بھی ہیں دلی پولیس نے جو شاہ شیٹ میں کھلا سا کیا تھا کہ اسی سی بلوک کشل چوک سے جو شاہین باغ ہے اور جو جعفر آباد میٹرو سیسن جہاں پر پروٹیشٹ ہوا ہے جہاں پر کافی زیادہ دنگے بھی ہوئے تھے وہاں پر اسی علاقے سے بانگلہ دیسیوں کو لے جائے گیا تھا اور شیلڈ کے طور پر وہاں دکھائے گیا تھا تریتا یوگ میں ہنمان جی بھی جب شیر رام کی بھکتی میں لین ہوتے ہوں گے یا ان سے ملنے جاتے ہوں گے تو اپنی گدہ باہر رکھ دیتے ہو لیکن یہاں ہنمان جی کے بھکتوں کے ہتھیار ان کے ہاتھوں میں ہی تھے یہ لوگ بھکتی رس کے نہ جانے کون سے کوی ہیں جن کے اندر ہنمان شکتی والی سومیتہ نہیں بلکہ یدھ والی اگرتا ہے بلکہ یدھ والی اگرتا ہے لیکن رمضان کا تو پورا پاک مہینہ جاری رمضان کے اس پاک مہینے میں ہاتھوں میں قرآن اور من میں اس کی آیتیں نہیں ان ہنسہ پریمیوں کے ہاتھوں میں تلوار اور بندوق اب ان سے کیا امید کی جائے کہ یہ لوگ خدا کو یاد کرتے تھے میرے ساتھ میں یہاں پر موجود ہے پندت جی چونکہ یہاں پر مزد بھی ہے اور مندر بھی ہے تو وہیں کی یہ پندت جی ہیں ان سے جانتے ہیں سر کس طریقے کی کل حالات تھے اور ویسے عمومن کیسے ہوتے ہیں تو میرے کو کوئی آدمی نے بتایا جو بھائی صاحب اب مندر بند کر کے آپ چلا جاؤ اچھا ہے یہاں پر دکھت ہو سکتا ہے آپ تو روہینی میں رہتے ہو آپ روہینی میں چلا جاؤ پڑا بھٹ تو میں نے چلا گیا اسی ٹیم بند کر گیا اور باقی جو ہے ہندو مسلمان جو بھی ہے یہاں پر سب ایک ساتھ میں ملکہ ہمارا مندر میں بھی آتا ہے جاتا ہے سب کچھ کرتا ہے لوگ اس معاملے میں ہر اینگل سے جانچ کی جا رہی ہے گرفتار کیے جانے کی پرکریہ تیزی سے چل رہی ہے جہانگیرپوری میں ہنسک لوگوں کو اصلی شکتی دکھانے کے لیے سرکشہ بلوں کے جوان فلیگ مارچ کر رہے ہیں اور سامانے لوگوں کو باتچیت کے ذریعے شانت کیا جا رہا ہے جہانگیرپوری میں کل جو بوال ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آمن کمیٹی کی بیٹھے پلائے گئی ہے جو اسثانی پولیس حدکاری ہیں ڈی سی پی ہیں انہوں نے یہاں دیکھیں دونوں جو سماج کے لوگ ہیں سمدائے کے لوگ ہیں ان کو یہاں پر بلائیا ہے اور اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سمسیا ہے تو اس کے بارے میں پولیس کو بتائیں کسی طرح کے ویڈیو ہیں ساکش ہیں تو وہ شیئر کریں اور ساتھ ہی لوگوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر گھٹنا جو ہوئی ہے اگر ان کے پاس کوئی تتھے ہیں پولیس کے ساتھ ساجہ کریں اور لوگ بھی اپنی باتیں جو ہیں وہ پولیس کو بتا رہے ہیں اپنی شکایتیں پولیس تک پہنچا رہے ہیں اور دونوں سماج کے لوگ دیکھیں یہاں پر ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں اور اس پورے جو حالات تھے اس کے بعد تناؤ کیسے کم کیا جائے یہ اپنے آپ میں یہ ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے اور ظاہر ہے شانتی اور سدبھاؤ تب تک نہیں بنایا جا سکتا جب تک کی دونوں سماج کے لوگوں کو ساتھ نہ لے کر کے چلائیں ڈلی میں ہوئے اس دنگے میں نقصان چھیلنے والے وہ لوگ تھے جو اس میں شامل نہیں تھے وہ نہ تو شبہ یاترہ میں موجود تھے نہ ہی وہ مسجد کے آس پاس تھے وہ تو اپنے اپنے کام میں بھیاست تھے پورے اس علاقے کے اندر ایک بڑی زبردست موب کی طرف سے پتھراب جو ہے وہ رام نوبی کی جو حنمان جنتی ہے اس کی شبہ یاترہ پر کیا گیا جس کے بعد جو بڑی سنکھیا میں بھیڑ تھی ان کے اوپر پتھراب ہوئے اور دونوں طرف سے جب پتھراب ہوئے اس کے بعد یہ محول جو ہے وہ بہتر سے بگڑ گیا کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا لوگوں کے گھروں ان کے گھروں تک پتھراب کیا گیا یہاں تک کی جو گاریاں گلیے کے اندر تھی ان کو بھی اوپر پتھراب کیا گیا ان کو توڑا کیا گیا ان کو ٹارگٹ کیا گیا علاقے کے لوگ ہیں محول اب پہلے سے بہتر ہے کیونکہ کل جس طریقے کے حالات تھے رات بھگ کیا کچھ رہا جو بھیڑ آئی تو یہ جتنی ہندووں کی دکانیں یہاں سے وہاں تھی دکانوں میں توڑ پھوڑ کرنا ان کے گلے لوٹ لینا ان کو مارنا پٹنا سب سے بڑی بڑم بنایا تھی کہ ادھر ایک سبجی منڈی ہے ادھر جہاں پہ وہ بنگلہ دیسی روہنگا رہتے ہیں اس کے بعد جو محلائیں سبجی لینے گئی تھی ان کو بھی نہیں انہوں نے بکسا ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا اور ہمیں چالیس سال یہاں رہتے ہو گیا لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کتنا بڑا دنگا یہاں ہوا ہو لیکن یہ ہمیں کہیں گے کہ پورا پری پلاننگ تھا کیونکہ اچانک ایک ہزار لوگوں کی بھیڑ کیسے آ سکتی یہ تلوار لے کے پتھر لے کے اور جو پتھر فیکے گئے وہ ایک پتھر تھے ایک نیٹ توڑ کے لے لو بھئی الگ ہوتا ہے لیکن یہ ایک ہی سیف کے سارے پتھر تھے وہ دنگے بھڑکانے کے معاملے میں پولیس نے مکھی آروپی کے طور پر انسار اور اسلم نام کے شخص کو گرفتار کیا دعویٰ ہے کہ انسار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شوبھائی آترہ میں رکاوٹ پیدا کی لوگوں سے لڑائی کی جس کے بعد ہنسہ بھڑتی دلی پولیس نے اپنی اف آئی آر میں اس پوری ہنسہ کا ایک طریقے سے ماشٹر مائنڈ اگر کسی کو بتایا ہے تو انسار کو بتایا اور انسار کے گھر پر ہی ہم اس وقت موجود ہیں جہاں گیر پوری میں جہاں ہنسہ ہوئی ہوئے وہاں سے کچھ دوری پر انسار کا یہ گھر ہے مولتہ جو انسار ویشٹ بنگال کے حلدیہ کا ابھی بتایا جارہا ہے جیسے ہمیں جانکاری ملی ہے اور جیسا کی اف آئی آر میں جکر ہے کہ جو انسار ہے وہی سب سے پہلے موقع پر پہنچا تھا شو بھائی آترہ میں جو لوگ شامل تھے ان کے ساتھ ویواد ہوا اور ہنسہ بھڑکی جو پڑوسی ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتاؤں کی انسار کے پریوار میں سبھی لوگ ابھی فیلحال گھر پر موجود نہیں ہے بہت ممکنے کی پولیس کا ڈر ہو پڑوسی ہم ان سے بات کرتے ہیں نریش کمار یہ انسار کیا کام کرتا ہے کس طرح کا اس کا بیوہار ہے کام کرتا ہے میرے کو پتہ نہیں میں دو آٹھوں چلاتا ہوں بھائیتنا میل ہے ہمارا ان کا مطلب پڑوسی اچھے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بیوانی ہے تو ابھی کیا پریوار کی لوگ پہا ہے ابھی تو یہیں سہی ہے تھوڑی دیر پہلو بیڈیاں والے سے یہیں پڑتے ہیں تین لڑکی ہیں اس کے دو لڑکے ہیں آپ کے بیٹے کے باتار یہ دلی پولیس کی اسی نے پورا دنگا بھڑھایا مطلب ایسا ہوا رجا رکھا ہم لوگ اس کا میرا لڑکی بھی رجا رکھا میں بھی رکھا تو انسار کئی گیا تھا باہر تو آکے گیرہ یہ جو مندر میں ہرن بازدہ نہیں اس کا یہ بلتا ہے کتنو تھوڑا آباد سنائنے جاتا بلکہ انسار باہر آتا ہے سن کے آگا اس کا جا یہ ہوا ہرن بازدہ آکے گیرہ تم لوگ ہرن نہیں سنا ملے نا ہرن ہو گیا تم لوگ روزہ کھولو تو روزہ کھولو سب سے گیا تو کھانا بھی نہیں کھایا لڑکی گرہ تھوڑا کھانا کھالو ہم اسلام کے گھر بھی پہنچیں اسلام وہ شخص ہے جس پر گولی چلانے کا آروہ پولیس نے اس کے پاس سے پسٹل بھی برامت کیے اسلام کے اوپر دوہزار بیس میں سی اے این آر سی دنگو کے آروہ بھی لگے تھے ہم جب اس کے گھر پہنچے تو وہاں پہلے کوئی بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا لیکن پھر کئی باتیں پتا چلی اس وقت ہم موجود ہیں جہانگیر پوری میں اسلام کے گھر کے بار پولیس نے کل چودہ لوگوں کو گرابتار کیا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر اسلام کے گھر پر تالہ بند ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ابھی بہت گسے میں ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اکبر علی آپ اسلام علی کو جانتے تھے اسلام علی جو ہے اس کی پیدائیس یہیں گئے لیکن وہ یہاں رہتا ہے نہیں وہ گاؤں رہتا ہے گاؤں رہتا تھا ابھی یہاں پر تھا یا نہیں تھا وہ ابھی جو یہاں پر کچھ ٹائم سے ہے عید مرانے کے لیے آیا ہوا ہے لڑکا اچھا اس پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے دو جار بیس میں سی اے این آر سی کا جب چل رہا تھا تو اس وقت اسلام کی خلاف ایسا یار ہوئی تھی جب سی اے این آر سی کا جو پروٹس چل رہا تھا پولیس کا کیری این اے کیری این میں وہ نہیں کہہ سکتا اس میں میرا بھی نام آیا تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ میں زافر آباد گیا ہی نہیں لیکن پھر بھی جہانگیر پوری میں بیٹے بیٹے میرا نام آ گیا جہانگیر پوری میں بھلے ہی آپ کو ابھی شانتی نظر آئے لیکن یہ فیلحال اتی سمیدن شیل علاقہ بن گیا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سی اے اے این آر سی ہنسا کے دور میں بڑی سنکھیا میں مہلائیں شاہین باغ اور زافر آباد پہنچی تھی آس پاس کے لوگوں کے مطابق اس علاقے میں بڑی سنکھیا میں بنگلہ دیشی اور روہنگیا رہتے ہیں دلی سی ارون دو جھا سوشانت مہرہ آشو توش مشرا اور شروتیکہ کے ساتھ آج تک بیورو